موسیقی قیمتی پتھر یا نگینے صدیوں سے جہاں انسان کی آرائش و زبائش کے لئے استعمال کیے جا رہے ہیں وہیں ان پتھروں کو مختلف امراض کے علاج، روزگار کی فراوانی، مشکلات سے تحفظ اور خوش قسمتی سمیت دیگر مسائل کے حل میں مفید سمجھا جاتا ہے ماہرین کے مطابق اگر تاریخ پیدائش سے موافق عقیق، فیروزہ، یاکود، درنجف، پکھراج، ہیرہ، مرجان اور دیگر قیمتی پتھر پہنے جائیں تو ان کے مصبت اثرات ظاہر ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ پتھر صرف زبائش کے لئے نہیں ہوتے بلکہ یہ مختلف بیماریوں کی دوا بھی ہیں اللہ تعالی نے کیونکہ اس کائنات میں کوئی بھی شہر بے مقصد نہیں پیدا کرے ہر شہر کی ایک تاثیر ہے قدرت نے اس میں بہت سی افادیت رکھی ہے اور جب آپ اس سے پہنو گے اور ایک مقصود ٹائم کے مطابق چند صدقات کے ساتھ اور اس میں الائیہ کے ساتھ تو اس کی بڑی تاثیر آپ تک پہنچے گزشتہ چند بر سے قیمتی پتھر پہننے کے رجحان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ میڈیا کے اس دور میں مخفی علوم کی ان تک رسائی کی وجہ سے ان پتھروں کی حقیقت ان پر آشکار ہو رہی ہے قرآن مجید میں بھی پتھروں کا ذکر موجود ہے جس سے ان کی افادیت سے انکار ممکن نہیں آپ کا مطلب فیوچر جو ہے فیزیکلی اور دوسرا جو ہے نفسیاتی طور پر آپ کے اوپر کا امپیکٹ ہے اس کا سٹون کا لوگوں میں اس کی اویرنس نہیں تھی آپی کے میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اس کی افادیت پتا چلی ہے اور پہلے کی بنسبت ہماری سیل جو ہے پہلے سے بہت اچھی ہے آج سے کوئی دس بارہ سال پہلے جو ہے نا اتنا نہیں تھا لیکن اب جو ہے نا کافی عوام کا جو ہے نا وہ رجعان ہے اسٹونوں کی طرف کچھ لوگ تو یہ نا کہ فیشن کے طور پہنے دیں لیکن کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ اس میں کوئی بات ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ملک میں موجود قیمتی پتھروں کی کانوں پر سنجیدگی سے کام کرے تو کسیر ذرہ مبادلہ کمایا جا سکتا ہے کیمرمین ادنان علی کے ساتھ رفت عباس سٹی فورٹی ٹو